بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدعظم لائبریری باغ جنہ شہرہ قائدعظم پر واقع ہے 1906 میں اس بلڈنگ کو جم خانہ قرار دیا گیا تھا پھر 1968 کو یہاں سے جم خانہ کو شفٹ کر دیا گیا قائدعظم لائبریری کی اس عظیم الشان عمارت کا افستار چنرل زیاور حق نے 25 دسمبر 1984 کو کیا یہاں سے لائبریری کی مین انٹرس ہے جس کے ایک طرف پرسنل بلانگنگز ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس اپنا سمان رکھتے ہیں دوسری طرف میمبرشپ کاؤنٹر ہے جہاں سے تمام لوگ لائبریری کی میمبرشپ حاصل کرتے ہیں جناح ہال کی امارت کی تعمیر کے لیے پنجاب کے مقامی مخیر حضرات نے مالی امداد فراہم کی مالی امداد فراہم کرنے والے حضرات کی ایک تاویل لسٹ امارت کے اندر نصف پتھر کی تختی پر عویزہ ہے جناح ہال جس کا اصل نام مانگومری ہال ہے اٹھارہ سو چیسٹ میسل روبرٹ مانگومری جو کہ پنجاب کے دوسرے لیپٹن گوئنر تھے ان کی خدمات کے اطراف میں بنایا گیا تھا یہ ایک وسیح ہال ہے جو کہ ساڑھے بتیس فٹ لمبا ساڑھے تیس فٹ چوڑا اور تیتیس فٹ ہونچا ہے اس کا فرش لکڑی کا بنا ہے اس ہال کے آرکیٹیکٹ کا نام مسٹر گارڈن ہے جناح ہال سے اوپر کی طرف جائیں تو دونوں اطراف پر سکولر رومز ہیں جو کہ ریسرچرز کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنا ریسرچ وقت پرسکون محول میں کر سکیں سکولر رومز سے گزرتے ہوئے دونوں اطراف پر گیلریز ہیں جہاں پر یوزرز اپنی پرسنل بکس لاکر مطالعہ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سیپرٹ لیڈیز ریڈنگ روم بھی بنایا گیا ہے جہاں پر خواتین بیٹھ کر مطالعہ کرتی ہیں ایکوزیشن سیکشن جہاں سے لائبریڈی کے لیے تمام قسم کی کتب کی خریداری اور انٹری کی جاتی ہے ٹیکنیکل سیکشن جہاں پر تمام کتب کو شیف تک لے جانے کے لیے پروسس کیا جاتا ہے سرور روم میں تمام قسم کا آئیٹی سیٹپ موجود ہے جہاں سے تمام لائبریڈی کو نیٹورکنگ کے ذریعے سے جوڑا کیا ہے پرورڈیکل سیکشن میں تمام قسم کے جرنلز، میکزین، نیوز پیپرز کی خریداری کی جاتی ہے اور یوزرز کے استعمال کے لیے ڈسپلی کیا جاتا ہے اکبال ہال، اس کا اصل نام لورنس ہال ہے یہ ہال 1863 میں سر لورنس جو کہ پنجاب کے پہلے لیفٹن گورنر تھے ان کی خدمات کے اطراف میں بنایا گیا تھا اس ہال کی تعمیر کے لیے پنجاب کی یورپین کمیونٹی نے مالی انداد کی اس ہال کے آرکیٹیکٹ کا نام مسٹر جی سٹون ہے تاریخ میں اس ہال کے اندر بہت سی اہم میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں جیسا کہ میو سکول آف آرٹس بنانے کا فیصلہ بھی اسی ہال میں لیا گیا جسے اب انسیے کہا جاتا ہے چیف کالج بنانے کا فیصلہ بھی اسی ہال میں لیا گیا جو کہ اب ایچیسن کالج کے نام سے جانا جاتا ہے 1886 سے 1887 تک پنجاب یونیورسٹی کا کانوکیشن لورنس ہال میں کیا گیا تھا 1870 سے 1904 تک لورنس ہال پنجاب یونیورسٹی کا ایگزامینیشن سینٹر بھی رہا ہے انیس سو ستر میں ڈیوک آف ہیڈنبرہ نے یہاں کا وزرڈ کیا اس کے علاوہ پرنس اینڈ پرنسس آف ویلز نے بھی یہاں کا وزرڈ کیا اکوال ہال سے گزرتے ہوئے ایک سکولر روم تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر بہت ہی نایاب قسم کی کتب موجود ہیں جو کہ خاص طور پر ریسرچرز کے استعمال کے لیے رکھی گئی ہیں اس روم کے اندر بورڈ آف گوونرز کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور بورڈ آف گوونرز کے چیئرمن چیف سیکٹری پنجاب ہے قائد اعظم گیلری میں قائد اعظم علامہ اقبال اور پاکستان مومنٹ کے حوالے سے کتب موجود ہیں اس میں قائد اعظم کی ریل پپچرز بھی ڈسپلی کی گئی ہیں اس کے علاوہ گیلری میں آرکائیول باکسز موجود ہیں جس میں ریل مٹیریٹ کو پریزرب کیا گیا ہے اسی کوریڈور کے ذریعے سے جناحال اور اقبال حال کو ملائے گیا تھا سی ایس ایس سیکشن خاص طور پر سی ایس ایس کے ممبرز کے لیے تیار کیا گیا ہے یہاں پر سی ایس ایس کے کورس سے ریلیٹڈ تمام قسم کی کتب موجود ہیں تاکہ سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری آسانی سے کی جا سکے قائد اعظم لیبریری میں پاکستان کے تمام علاقوں سے سی ایس ایس کی تیاری کے لیے ممبرز آتی ہیں دوہزار تیرہ میں لیبریری کی ایکسٹینشن کی گئی جس میں دو بیسمنٹس بنائے گئے امیس ایک کو سرسید احمد ہال کہا جاتا ہے جس میں ایک لاکھے قریب مختلف سبجیکٹس کے اوپر کلیکشن موجود ہے مسئلہ نیمیش لیٹریچر، فلوسفی، انجینرنگ، فزیکس، کمیسٹری، بائیو، میتھ وغیرہ دوسرا ہال مولوی عبدالحق ہال کہلاتا ہے جس میں تمام قسم کی مقامل لینگوچز کی کتب موجود ہیں جیسا کہ اردو، پنجابی، عربی، فارسی، سندھی، بلوچی، پشتو وغیرہ اس کے علاوہ سپیشل کلیکشن بھی موجود ہے جو مختلف شخصیات کی طرف سے لیبری کو توفہ کے طور پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مولوی عبدالحق ہال میں یوزرز کے لیے نماز کا بھی انتظام کیا گیا ہے جہاں پر طلبہ بروقت نماز ادا کر سکتے ہیں یہاں پر یوزرز کی سہولت کے لیے لیب بھی بنائی گئی ہے جس میں پچاس کے قریب کمپیوٹرز موجود ہیں جو کہ فری انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ یوزرز کو محیہ کیے گئے ہیں آڈیو ویڈیو سیکشن میں میمبرز نیوز سننے کے علاوہ مختلف ٹیسٹ مثلا آئیٹس وغیرہ کی آڈیو ویڈیو دیکھ اور سن سکتے ہیں یہ ڈریکٹر جنرل پبلک لیبریریز اور سیکٹری بورڈ آف کورنر کا کمرہ ہے جہاں پر بیٹھ کر لیبریری کی بہتری کے لیے روز مرا کے دفتری کاموں کو دیکھا جاتا ہے یہ چیف لیبریرین کا کمرہ ہے جس میں روز مرا کے دفتری کاموں کے ساتھ میمبرز کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے قائد عظم لیبریری کی حضیم الشان عمارت حکومت برطانیہ کے دور میں انیسویں صدی کے برس میں بنائی گئی لیبریری کیسا ادارہ ہے جو بڑی محنت شوق اور لگن سے بنتا ہے اس لیے ہمیں لیبریری کی فلاح کے لیے ترجیحی بنیادوں پر شب و روز وقف کرنا ہوں گے تاکہ یہ ادارہ نہ صرف فتن پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے بہترین کتب خانوں میں شمار ہو شکریہ